اوم نمو آدیش گروہ جی کو جائے مہاکالی جائے گروہ گورکنات اس سنسار میں انیکوں بستویں ایسی ہوتی ہیں جو کسی چمتکار سے کم نہیں ہیں ایسی ہی چمتکاری بستووں میں سے ایک ہے دشچنواتی شنک شنک کی مہمہ اور مہاتب کو پرتیک شاستن میں بتایا گیا ہے مہا بھارت کے ید میں انیک پرکار کے شنکوں کا ورن آتا ہے شاہتر کہتے ہیں کہ جس گھر میں شنک کی پوجا ہوتی ہے شنک کی دھونی گونتی ہے اس گھر میں کبھی بھوٹ پری جادو اٹھونا پرویش نہیں کر پاتے یہاں تاکی بھرم بھراکش جیسی انشتکاری شکتیاں بھی ترنت بھاگ جاتی ہیں بھگوان بشنو کے چار عیدوں میں سے ایک ہے شنک بھگوان بشنو کے پرتیک انوشتھان میں شنک کے اوششیک کا بشیش مہتر بتایا گیا ہے شریشتکت کے دوارہ بھگوٹی آدھی شکتی مہا لچمی کا ابشیق بھی شنک کے دوارہ کیا جاتا ہے اور پورشتکت کے دوارہ بھگوان بشنو کا ابشیق شنک دوارہ کرنے سے منوانچت فل کی پرابطی ہوتی ہے سبھی بھگوان جن چمتکاری دشنواتی شنک کے پراباو اور چمتکار کے بارے میں ایک مت ہے سموندر کے مطن کے سمیہ میں بھگواتی لچمی تتھا دیویہ رتنوں کے ساتھ شنک بھی پرگٹ ہوا تھا اسے بیبار ستھل میں تتھا گھر میں تجوری میں رکھنے سے نتیا پرتی پوجا کرنے سے دردرتہ آبھاو اور سبی پرکار کے روگوں کا ناش ہوتا ہے ایسا ہم نہیں کہتے ایسا شاہتروں میں ورنیت ہے ماں لچمی اور دشنواتی شنک کی عطمتی سمہندر سے ہی ہوئی ہے اس لیے دشنواتی شنک بھگوٹی ماں آدھی شکتی لچمی کو اتیاندھی پری ہے جس گھر میں دشنواتی شنک ہوتا ہے وہاں پاڑچ میں ستیر ہوکا رہتی ہے اور سب منگل ہی منگل ہوتا ہے تانتر شاہتر میں دشنواتی شنک کی اپار مہمہ گائی گئی ہے تانتر شاہتر میں دھن پرابطی کے لیے ایسے اجوگ پریوگ دشنواتی شنک کے بتائے گئے ہیں جن کو یعنی کوئی دیدر بھی کر دے تو گہراج سی دکھ بھوگنے کا عدی کاری ہو جاتا ہے ان میں سے ایک ٹوٹکا ایک پریوگ ایک سادنا اس پر کارتے ہیں کسی بھی شکل پکش کے پرسم شکلوار کو نہاں دھو کر صبح پرمہورت میں ساکھ کپڑے پہن کر تیار ہو جائے اور اپنے سامنے دشنواتی شنک کو رکھیں اور اس کے اوپر کیسے سے سواستی کا چین بنائیں اور پھر بتائے جا رہے منتر کا جاب سواٹی کی محلہ سے کرتے ہوئے ایک ایک اکھنڈ جاول جاب کرتے ہوئے شنک میں ڈالیں یاد رکھیں کہ چاول سگندت اور پاسپتی ہی ہونے چاہیے ایک ایک منتر پڑھتے ہوئے ایک ایک چاول شنک میں ڈالیں اس پرکار سے ایک مالا جاب آپ کو کرنا ہے اور تیس دن تک آپ کو یہ کیا دورانی ہے ہر روز شنک میں پڑھے ہوئے چاول کو کسی ساکھ روڑی میں یا ٹی بی میں ڈالیں اور پھنا منتر کا جاب کرتے ہوئے اس بھاٹی کی محلہ سے ایک ایک منتر کا جاب کرتے ہوئے ایک ایک چاول اڑھا کر شنک میں ڈالیں اس پرکار سے ایک گریہ آپ کو تیس دن تک کرنی ہے جاب سے پہلے آپ کو شنک کا وزیوت پوجن کرنا ہے پنچوپچار اور اپنے گروہ منتر کا گنیجی کا ریدی شدی سہیت شب لاب سہیت پوجن کرنا ہے اپنے کل دیوتا ستان دیوتا باستور دیوتا گرام دیوتا شیطر پار اور پورو جو کو نمشکار کریں پھر جاب کریں ایک پرکار سے ویدیبت جاب کر لینے کے بعد تیس دن کا جاب جب آپ کا پورا ہو جائے تو کتیس میں دن آپ کو جاب کر لینے کے بعد ایک سپھید ریشمی کپڑا چمکدار لینا ہے اور اس کپڑے میں آپ کو ایک جہاندی کا سکھا جس پہ گنیجی اور لچمی جی کی چتر ہو اس کے ساتھ چاولوں کے ساتھ ہی آپ کو شنگ کو اس کپڑے میں باندھ کے اپنی تجوری میں یا اپنے کارے ستھل میں ستاپل کر دینا ہے نتیا پردی گیارہ بار اکیس بار یا ایک مالا چاپ کر کر دھوک دیپ دکھائیں نمشکار کریں اور آپ دیکھیں گے کہ اتش شگر بھگوٹی محلشمی کی کرپا سے آپ کے دکھ دریدت دور ہو جائے گے اور سبھی آبھاو سمعپت ہو کر آپ کے گھر میں سکھ سمردی کا بھرپور واس ہوگا آپ یہ اس پریوک کو کر کر سکھی واسم پن اور سمرد جیون جی سکتے ہو تو اوشیہ ہی ایک بار اس پریوک کو کریں اور کرنے کے بعد اپنا انبھاو اوشیہ ہی کومیٹ باکس کے دوارہ بتائیں